بادشاہ اور ایک درویش ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا خوشحالی کے دن تھے ایک دن بادشاہ کی ملاقات ایک درویش بزرگ سے ہوئی بزرگ بہت نیک اور پرہیزگار تھا بادشاہ ان سے بہت عزت سے پیش آیا اور ملاقات کے آخر میں ان سے فرمائش کی کیا مجھے ایسی چیز یا کوئی تابیز یا کوئی وزیفہ لکھ دیں جو کہ انتہائی مشکل میں میرے کام آئے بزرگ خاموش رہے لیکن جب بادشاہ بہت زد کرنے لگا تو درویش نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر بادشاہ کو دے دیا اور ایک نصیحت کی کہ تم اس کاغذ کو جب ہی کھولنا جب تم سمجھو کہ بس اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا یعنی تم جس کاغذ کو انتہائی مشکل میں ہی کھولنا قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ملک پر حملہ ہو گیا اور دشمن کی فوج نے بادشاہ کی فوج کو ہرا دیا بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے وہ بھاگ کر کسی جنگل میں چھپ گیا دشمن کی فوج اس کے پیچھے تھی وہ اسے پاگلوں کی طرح دھونڈ رہی تھی اور وہ بادشاہ تھک کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اچانک اس کے ذہن میں اس درویش کا دیا ہوا وہ کاغذ یاد آیا اس نے اپنی جیوے ٹٹولی تو خوش قسمتی سے وہ کاغذ اس کی جیو میں ہی تھا سپاہیوں کی جوتوں کی آہٹ اس کے پاس ہی سنائی دے رہی تھی اب اس کے پاس اس کاغذ کو کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جب اس نے اس کاغذ کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کاغذ میں لکھا ہے کہ یہ بقت بھی گزر جائے گا یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت گصہ آیا اور سوچنے لگا کہ اس درویش نے میرے ساتھ یہ کیا مزا کیا ہے کوئی اس میں آزم ہوتا یا کوئی سلیمانی برد پر افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے تحریر کو کئی بار پڑا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درویش نے یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیوں لکھا آخر کار اس نے گصے میں آ کر اپنی تلوار اٹھائی اور سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا جب سپاہی آئے تو اس نے سپاہیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ بچ نکلا اس کے بعد وہ بادشاہ کئی سالوں تک بہت پریشان ہوا وہ کافی سالوں تک مصیبتیں جھیلتا رہا آخر کار اس نے دوبارہ محنت کی اور اپنی فوج اکھٹی کرتا رہا آخر کار اس نے اپنی فوج اکھٹی کر لی اور پھر دوبارہ سے اس ملک پر حملہ کر دیا اور خوش قسمتی سے اس نے اس ملک پر دوبارہ فتح کر لیا اور ایک بار پھر سے وہ اپنی سلطنت کا وادشاہ بن گیا اس نے اپنا ملک باپس لے لیا اور پھر سے اپنے تخت پر بیٹھ گیا اس کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہو گئے اور ریایہ اس کا خوب تذکرہ ہوا اس کے دروار میں اور دروار کے باہر میں لوگ صرف اپنے بہادری بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اتنا بولبالہ دیکھ کر بادشاہ کے دل میں گرور پیدا ہو گیا وہ اپنی بہادری پر اور اپنی سلطنت پر تھوڑا مغرور ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے دل میں درویش کا لکھا ہوا برد یاد آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے مہترم دوستو وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں صبر کا دامن اپنے ہاں سے نہ چھوڑیں اور اپنے اچھے وقت میں اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں کیونکہ وقت جیسا بھی ہو اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت کو گزرنا ہے اور وقت گزر جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی